محمد منشاہ شایم صاحب مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں پاکستان کے امیر ترین آدمی سے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ درست ہے نہیں مجھے اس کا تو نہیں پتا کہ یہ لوگ کافی چیزیں میرے بارے میں کہتے ہیں مگر میرے اپنے نام تو بہت تھوڑی سی چیزیں باقی ساری میری فیملی کے نام ہیں تو بٹ ایڈ سیم ٹائم میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری کافی سبسٹینشل ہولنگز ہیں آپ کا خاندان جو ہے جی جی اس کو پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں شمار کیا جا سکتا ہے میرے خرم میں یہ ذرا صحیح سٹیٹمنٹ ہوگا تو میرے صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا تو مجھے پاکستانی ہونے کے طور پر اس کا کیا فائدہ ہوا مجھے کیا اس پر کوئی فخر کرنا چاہیے جی میرے خرم میں جو بھی لوگوں نے کچھ کام کی ہیں اس ملک میں اور وہ بہت سارے لوگ ہیں اور ہماری فیملی بزنس میں تو کوئی جب سے پارٹیشن ہوئی ہے ہمارے فیملی پہلے کالکٹا سے یہاں آئی اور بزنسز سیٹ اپ کی ہماری کافی بزنسز ایس پاکستان میں بھی تھی ہیں اس وقت اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ایمپلائیمنٹ کریئر کرتے ہیں پاکستان کی فوج کے بعد سب سے زیادہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ہماری اداروں میں کام کرتے ہیں تو بزنسز کی تعداد کیا ہے ان کی نویت کیا ہے ہماری جو بزنسز ہیں وہ بہت ساری بزنسز میں ہم کام کرتے ہیں اس میں بینکنگ ہے انشورنس ہے ٹیکسٹائلز ہے اس میں ڈیری کمپنیز ہیں سمنٹ ہے اور ڈیفرنٹ اس کے ارابع بھی ہم ہوتیلز میں بھی ہمارا ہے یہ آلسو بیلڈنگ سب سے بڑا جو مول ہے پاکستان وہ نشاطی بوریم جو اگلے چھے بینے میں کل جائے گا لاہور میں لاہور میں وہ بھی ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ اس پر کام کر رہے ہیں آپ جا کے کبھی دیکھیں تو کتنے لوگ اس وقت آپ کے کارکن ہوں گے یا آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے اس وقت جی بیرہ خیال میں ہمارے پاس تقریباً پچپن ہزار لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ سٹیز میں ڈیفرنٹ پروبینسز میں تو آل آور پاکستان اور ہمارے کافی ساری بزنسز پاکستان سے باہر بھی ہیں جیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایم سی بی بینک کا ایک بینک سبسیدری ہے سرلنکا میں دوبائی میں مہارین میں پھر آدم جی انشورنس جو انشورنس کمپنیز ہے ان کے بھی بزنسز دوبائی اور دوسری جگہوں پہ ہیں اور ہم ایز اگروپ ایز اگرپ ہی آل سو رن کپل آف ہوتیلز ایک لنڈن میں بھی چلے اینڈیا میں بھی آپ کی انویسمنٹ ہے نہیں ہماری کوئی انویسمنٹ نہیں ہے ہم نے جیسے دوسرے بینکوں کی طرح ہم نے بھی درخواست دی ہوئی ہے تین پرانچے کھلنے کی وہ ابھی جب تک پولیٹیکل حالات نورملائز نہیں ہوگے تو نیشنل بینک نے یو بیل نے اور ہم نے اپلائی کیا ہوئے تو جو اگر پرمیشن مل گئی تو کسی کو اجازت نہیں ملی اس وقت کسی کو اجازت نہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پاکستانی کے طور پر میری لئے اتمنان کا پہلو یہ ہے کہ آپ پچاس آدار خاندانوں کو روزگار فرام کرتے ہیں بالکل صحیح ہے جی اس کے علاوہ بھی کچھ سماجی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں کوئی آپ نے تعلیمی سرگرمیوں میں بھی کس طرح پرستی کی ہے اداروں کی جی پاکستان کا میرے خیال میں کوئی ایسا بڑا ادارہ نہیں ہے جہاں ہماری کانٹیبیوشن چھوٹی یا بڑی ضرور ہے آپ دیکھ لیں یہ کیئر سکولز میں میں پرسنلی انوالڈ ہوں سٹیزن فاؤنڈیشن ہے اس کو کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہماری خود ہم سکول بھی چلاتے ہیں جہاں جہاں ہماری فیکٹریز ہیں وہاں ہر جگہ پر ہم نے ایک سکول کھولا ہوا ہے لیسپینسری کھولی ہوئی ہے اور کافی اور بھی لوکل لوکوں کے لیے کام جید کرتے ہیں تو جن علاقوں میں آپ کے کارخانے ہیں ابھی تو یہ شور مچا رہتا ہے کہ ڈی جی خان سیمنٹ جو ہے اس سے محول خراب ہو رہا ہے اور اس سے قدرتی جو محول ہے اس کو سخمہ پہنچ رہا ہے تو کیا وہاں لوگوں کی فلاک کے اور بہبود کے منصوبے بھی بنائے گئے ہیں کوئی لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری فیکٹری جو سیمنٹ کیا ہے جو کلرکار کی بات آپ کر رہے ہیں ویسے تو ڈی جی خان میں بھی ہے ہماری ایک فیکٹری ہے پاکستان میں جو ہر انوارمنٹل سٹینڈرڈ پر پوری اترتی ہے وہ چاہے ورلڈ بینک کا ہو ہماری فیکٹری ہے جو آئے سو چودہ ہزار ہم نے لیا ہوئے انوارمنٹ کا اور اس میں سپریم کورٹ میں بھی کسی نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا تو وہاں بھی ہم نے اپنا کیس پلیڈ کیا اور ہم وہاں بھی جیتے ہوئے ہیں تو یہ ایک فیکٹری ہے پاکستان کی جو پاکستان میں سب سے زیادہ انوارمنٹلی فرینڈلی سیمنٹ فیکٹری ہے کیونکہ سیمنٹ کی فیکٹرییں پس ماندہ علاقوں میں ہوتی ہیں اور وہاں پانی کا ایشیو ہم لوگوں کو پانی بھی فری دیتے ہیں اس علاقے میں تو اسی طرح ہماری سیمنٹ فیکٹری نے بھی انویسمنٹ کی ہوئی ہے انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ہم انہوں نے آگے ڈونیشنز دیتے ہیں انجینئرنگ کے جو بچے آئیں پھر ان کو ہم اپنی سیمنٹ فیکٹریوں میں لیتے ہیں مشرقی پاکستان میں جو آپ کا کاروبار تھا اس کا پھیلاؤ کیسا تھا وہ تو سیمنٹ گیا یا اب بھی آپ کا کوئی کام ہے وہاں کوئی کارخانہ ہے نہیں جی وہاں پر جو ہماری ٹیکسٹائل میں لے تھے جوٹ میں لے تھے کیمکل فیکٹریز تھی وہ ساری چیزیں جو ہیں جب وہ یہ دو اس سے الگ ہوئے تو ہم نے بھی وہ لوس کر دی ہے حالانکہ میرے وہاں بھی ابھی بھی اچھے تعلقات ہیں میں جاتا رہتا ہوں وہاں کی جو وزیر آزم ہیں وہ میری بڑی اچھی واقف ہیں اور کبھی کبھی وہ میرے سے مشورہ لیتی رہتی ہے مگر ہمارا کوئی بزنس ٹائز احساس نہیں ہے تو سارے کارخانے جو تھے اس پر حکومت نے قبضہ کر لیا جی جی وہ وہاں پر انہوں نے ساری پروفٹی کو نیشنلائز کر لیا تھا اور ابھی بھی ہماری فیکٹریاں چل رہی ہیں اور ان کو ہم ابھی بھی چیزیں سپلائی کرتے ہیں یہاں سے مگر وہ ہماری ہونرشپ میں نہیں ہے مگر یہ دوانہ جو ہے اس میں شیخ مجیبور رمان جو ہے اس سے بھی کچھ آپ کے مراسم رہے آپ کی فردی کے جی شیخ مجیبور رمان میرے والد کے بڑے اچھے تعلق تھے اور وہ ہمارے گھر بھی آتے تھے اور یہ میں نے مجھے یاد ہے جب میں کالج میں جا رہا تھا تو اس وقت ان کا آنا بلکہ ایک آت دفعہ جب میرے والد صاحب بڑے بیمار تھے تو ان کا کوئی کام بھی تھا کسی سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو بیمار ہوں مگر شیخ صاحب کا یہ کام کر اور میں مجھے تو جو ان کا یاد آتا ہے تو وہ کافی فرنڈلی تھے اور وہ حالات جو انڈ میں سیڈنلی ہوئے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باہر کے لوگوں نے خراب کرائے مگر لوگوں کی ہماری اور ان کی پرسنل ریلیشنشپ بہت اچھے رہے ایک ایک بریک پہلے میں خلے لیں تار فینش ریسٹ ہوگی اس کے بعد واپس آتے ہیں نازجین تو کچھ مزید اہم سوالات ہیں میاں محمد منشاہ صاحب کے لیے ان کا جواب آپ دیکھ پائیں گے ایک بریک کے بعد نازجین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں شاہم صاحب یہ فال اف ڈاکہ کے بعد بھی آپ گئے میں جاتا رہا ہوں اب ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے تعلقات بیٹوین اس اور ان کا اچھے تعلقات نہیں ہیں مرشد صاحب ہے وہ بھی میرے بڑے دوست ہیں آج کل میں سن رہا ہوں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں ضرور ان کو کسی دن ملنے جاؤں گا میرے صاحب آپ کا جو ایم سی بی کو خریدنا جو ہے اس سے آپ کی آپ کا جو کاروباری معاملات ہیں انہیں ایک یکسر وسط پیدا ہوئی اور تبدیلی آئی یہ کہنا درست ہوگا نہیں میں ضرور آپ کو ایک چیز کہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک ڈاکٹر محبوب الہرک نے ایک مومنٹ سی چلائی تھی جس میں انہوں نے بائیس خاندان تو انفورچنٹلی میرا ہماری فیملی کا نام اس میں بھی آتا تھا ایک خاندان تھے آپ بائیس میں سے جی تو ہم نے بڑا پرانا کام کر رہے ہیں کوئی نئے نہیں ہے مگر جو ایم سی بی کو آپ نے خریدا اور اس وقت جو بڑ تھی وہ آپ کی سب سے بڑی بڑ تو نہیں تھی آپ تو تیسرے یہ چوتھے نمبر پہ تھے جی بلکل صحیح پھر آپ کو یہ بینک کیسے مل گیا بلکل صحیح ہے جی آپ کی بات وہ اس طرح ہوا ایکشلی دیکھا جائے تو ایم سی بی ایک بینک ہے جس کی پراپرلی پرایوٹائزیشن ہوئی ہے اور میں درہا آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں کیسے اس میں پانچ بیڈر تھے اور سب سے زیادہ بیڈ تھی تبکل گروپ کی تبکل گروپ کا ایشو ہوا کہ وہ بینک کے ڈیفالٹر تھے نوٹ اونلی ہمارے بینک کے بھٹ کچھ اور بینکوں تو وہ آپ نے پڑا ہوگا اخباروں وغیرہ میں کہ انہوں نے یہ بینک کی پرایوٹائزیشن بھی رکوانے کی کوشش کی مگر وہ کوٹ میں گیا ہے تو کوٹ نے بھی کہا کہ یہ ان کے اتنے ڈیفالٹ تھے کہ ان کو انہوں نے کہا کسی ڈیفالٹر کو ہم بینک نہیں دیں گے اور بڑے معزز لوگ تھے جنہوں نے یہ اس وقت پرایوٹائزیشن کی ایک گورنمن نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں سٹیٹ بینک کا گورنر اس وقت آنفی تھا اس میں آد اکمل تھا جو سیپ کا چیئرمن تھا اس میں سعید قریشی صاحب تھے اور جل سعید قادر تھے تو انہوں نے یہ ساری جب بیڈز کو ایویلویٹ کیا تو انہوں نے تبکل کو ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ ڈیفالٹر ہے اس کے بعد نمبر ٹو بیڈ جو تھی وہ آدب جی کی تھی اس میں بھی ان کے ایک ڈیریکٹر جو تھے وہ ڈیفالٹ میں تھے اس وقت بینکوں کے اس کے بعد نمبر تھری بیڈ تھی کریسنٹ گروپ کی اور کریسنٹ گروپ والوں نے جو بیڈ دی تھی ان کو کہا گیا کہ یہ جو تبکل کی جو سب سے زیادہ بیڈ ہے چھپن روپے کی وہ اس کو آپ میچ کریں تو انہوں نے یہ لکھ کر دیا اور اس کی کوپی اور میں ایفیڈیوٹ میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کی فیملی نے یہ لکھ کے دے دیا کہ یہ چھپن روپے کی قیمت بہت زیادہ ہے تو ہم اس پرائس پر بینک کو لینے کو تیار نہیں ہیں یعنی میچ نہیں کیا وہ پھر ہمارے پاس آئے تو ہم نے کافی سوچ کے کافی دن لگایا سوچ کے فیصلہ گیا کہ نہیں ہم یہ چھپن روپے کی بیڈ کو میچ کر دیتے ہیں یعنی آپ کو جو بینک ملا وہ ہائیسٹ بیڈر جو ہے اس کو آپ نے میچ کیا اس کی جو پرائس تھی اس کو ہم نے اس وقت میچ کیا ٹیک تو یہ اس کی بیسکلی سٹوری تھی آپ اس کے برقص دیکھیں کہ یو بی ایل اور حبیب بینک کی پرائیوٹائزیشن ہوئی ہے تو صرف ایک سنگل بیڈر تھے ٹیک اور یہ جو بیڈنگ اور اس پر کوئی کانٹروورسی کوئی نہیں کر رہا مگر ہمارے کیس میں اور پھر یہ بینک جب پرائیوٹائز ہوا یہ دیسمبر نائنٹین نائنٹی میں ہوا اور اس میں دو لیٹگیشنیں ہوئی ایک رہا رائی کونٹ میں ہوئی اور ایک کراچی میں ہوئی دونوں کے فیصلہ ہونے کے بعد دا بینک پرائیوٹائز ہندیڈ اوبر ایپرل نائنٹین نائنٹی وان میں مگر میں تو ہر روز کوئی خبر پڑتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی مقدمہ ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کوئی درخواست دے رہا ہوتا ہے آپ کے خلاف دیکھیں جی ہمارے خلاف جو لوگ اس چیز کو اچھال رہے ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں یعنی ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں ہے جس نے بیڈ میں حصہ لیا تھا جی نہیں کوئی کوئی ہے یعنی کوئی فریق نہیں ہے اور وہ کورٹ میں کوئی مقدمہ اس کا نہیں چل رہا نہیں جی وہ سارے جو دو کیسز ہوئے تھے وہ دونوں سیٹل ہو گئے تھے یہ سب درخواستیں جو ہیں وہ دوسرے لوگ دیتے ہیں جنہوں نے بیڈ میں حصہ نہیں لیا بلکل 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 جی اور ان کے اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں اس سارے ایشو میں اور وہ کبھی اس کو سینٹ میں نکالتے ہیں کبھی وہ کوٹوں میں لے جاتے ہیں مگر ابھی تک اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پراپرلی ڈیفینڈ کیا اور ایکسپلین کیا یہ بینک جب سے پرائیوٹائز ہوا ہے ایک سو تیرہ ارب ربے ہم نے ٹیکس دیا ہے وہ فگرز بھی میں آپ کو دکھا سکتا جب آپ نے اسے ٹیک آور کیا تھا جی اس میں کتنے کارکن تھے اس کا کیا پرافٹ تھا اس کے کتنے ایسٹ سے اس وقت آٹھ ہزار پانچ سو لوگ رہ گئے تھے بینک میں جب ہم نے ٹیک آور کیا ہے آج انیس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور اس وقت اس بینک کا چودہ کروڑ روپے پرافٹ تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں آج یہ بینک جو ہے میرا خیال میں یہ جو دسمبر ہم کلوز کر رہے ہیں چالیس ارب روپے کا پرافٹ ہوگا مگر پھر میں سنتا ہوں کہ نیب والوں نے آپ کو نوٹس ڈیری کیا ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں کہیں سپریم کورٹ میں کوئی درخواست ہو رہی یہ کا کسہ ہے پھر نیب کیا چاہتی ہے میں آپ کو یہ اس کا ذرا ایک پوری ایکسپلینیشن دینا جاتا ہوں کہ یہ جب پرایوٹائز ہوا اس کے بعد جب جنرل مشرف کی حکومت آئی تو کچھ لوگوں نے یہ ایشو جب نیب بنا تو اس میں ریز کیا تو مجھے پتا لگا کہ کوئی وہ انکوائریز وگرہ ایشو کیا تھا کہ ہم نے یہ صحیح طریقے سے جو یہ پرایوٹائزیشن ہے اس میں کوئی انوملیز رہ گئی ہیں ٹھیک تو میں نے اس وقت جو تھے امجد تو جات سکا تھا جنرل امجد تو جنرل خالد مقبول بن گئے اس وقت نیب کی چیئرمنٹ میں ان کو ملنے گیا اور میں نے ان سے کہا کہ سنائے کہ آپ ہماری کوئی انکوائری کر رہے تو انہیں وہ مجھے بلایا اس وقت وہ یونی فارم میں تھے تو میں نے ان سے انگیج کیا تو ان کو سارا سمجھایا انہوں نے اس کے بعد مجھے کہا کہ تو اس میں کچھ نہیں ہے اس کے بعد پھر کسی نے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جیسے میں کہہ رہا تھا انہوں نے پھر اس کو اٹھایا تو وہ اس وقت شاکت عزیز صاحب جو تھے وہ فینانس منسٹر تھے ان کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں جنرل مونیر عفیز تھے الطاف صلیم جو پرایوٹائزیشن کے منسٹر تھے اس وقت اور اس میں یہ گورنر سٹیٹ بینک تھا جو اس وقت تھا اور انہوں نے پھر اس کیس کو دیکھ کر اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس چیز میں کچھ نہیں نظر آتا وقت سٹیٹ بینک کو کہا کہ جی آپ یہ فائلے لے جائیں لیکن آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں تو دو دفعہ تو یہ انکوائری ہو چکی ہے اس کے بعد یہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوکوں نے اس کو سینٹ میں اٹھایا ہوا ہے اور یہ ہماری جب یہ جواد صاحب بنے تئیس دن کے لئے چیف جسس تو اس کے اوپر انہوں نے کچھ لوگوں نے یہ ایشیو ریز کیا کہ ایک سو پچاس بڑے بڑے میگا کیسز ہیں ان کو کیوں نہیں آپ انویسٹیگیٹ کرتے کیونکہ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرس ہیں دو تین یا وہ آپ نے ان کو کرزہ دیا ہوا ہے یا آپ کو کرزہ مانگ رہے تھے یا آپ کو آپ سے کیا ویسٹڈ انٹرس ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ایک تو ہمارا بڑا پرانا ڈیسپیوٹ چل رہا ہے ٹی وی سے اور انہوں نے ہمارا کافی بڑا ڈیفالٹ ہے آپ نے اس کو پریس میں بھی دیکھا ہوگا اشتہارات میں بھی دیکھا ہوگا تو ایک تو یہ کانٹریکٹ آف انٹرس ہے مجھے بڑا افسوس ہے بڑا مشہور چینل یہ چیزوں کو ریز کریں جہاں پر آپ کا اپنا کانٹریکٹ آف انٹرس ہے تو یہ ایک تو ادھر سے آ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک سینیٹر سعید غنی صاحب ہے کراچی میں وہ ہماری ان کے والد صاحب بھی اور وہ بھی ہماری یونین کے عودے دار رہ چکے ہیں اور انہوں نے ہمارے کچھ آفیسز کو کریمنلی اسولٹ کیا تھا اور اس زمن میں ان کو بینک نے اس وقت پورا پر لیگل انکوائری کر کے ان کو اس وقت ہٹا دیا تھا ڈیسپس کر دیا تھا عودوں سے اب وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجھے میسیجز بھی بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ کر لیں تو میں نے آج تک زندگی میں کسی سے کامپرمائز نہیں کیا اور نہ ابھی کروں گا تو یہ جو ایشوز ہیں یہ اس کی وجہ سے جب انہوں نے سینیٹر میں بلا کے دو تین انکوائریز کی تو اس میں نیپ پریشر میں آ گیا آپ کو پتہ ہے نیپ تو انہوں نے کہا جیئے انکوائری ہم دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ ایک سو پیچاس کے حصے ہیں اور ایک ہی کیس ہے جو صرف روز پرامننٹلی آپ سنتے رہتے ہیں یہ ان کی باتیں کہ جیس کو انویسی میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک چیز کو چھبیس سال ہو گئے ہیں دو تفاہ میں اس کو پہلے بھگت چکا ہوں کوئی چیز کا کلوئیر بھی ہونا چاہیے کون آنکی پریوٹیزیشن میں حصہ لے گا کون اس ملک میں کام کرے گا جگر آپ لوگوں کی چیزیں اور پگلیاں چالتے رہے سالوں کے بعد ایک بریک ہم لے لیتے ہیں اور یہیں سے گفتگور ناظرین شروع کریں گے نکتہ نظر کے ساتھ رہیے گا پیلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے محمد منشاہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ایم سی بی کی نچکاری کی حوالے سے جو ان پر اعتراضات رکھتے ہیں اس میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کی وہ ڈیٹیلز آپ کے فراہم کر رہے تھے لیکن اگر آپ دو دفعہ اس معاملے پر انکوائری بھی ہو چکی تو پھر یہ اعتراض بھی اٹھتا ہے کہ آپ نے پھر سٹیک مولے رکھا ہے اس معاملے پر لاہور آئی کورٹ سے میں نے سٹے جو لاہور آئی کورٹ سے لیے وہ بڑا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹے نہیں ہے کہ انکوائری نہ ہو دیکھیں مجھے ایک نیاب سے چٹھی آئی کہ آپ ہمارے یہاں آ کے تو آپ اپنا انویسٹیوگیشن کو شامل ہو جائے میں نے کہیں مل سے باہر جانا تھا تو میں نے ان کو فون کیا کہ دیکھیں جس تاریخوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں میں ان تاریخوں میں مل سے باہر جا رہا ہوں کیا میں اس سے پہلے آپ کو مل سکتا ہوں تو دیور میری کائن ہوں نے کہا جی آپ پہلے آ جائے اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں میں گیا وہاں پر اور وہاں پر میں نے ان کے ساتھ دیاس بھی کپل او کوئیشن جو مجھے چھبیس سال پرانی چیزوں میں سے کچھ چیزیں میرے پاس تھی کچھ میرے پاس نہیں تھی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میری پہلی دفعہ وہاں میں گیا تو وہاں پر ٹی وی پر آ رہا تھا کہ پیان صاحب کو گریل کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ان کو پسینے آ رہے ہیں حالانکہ آپ مجھے بتائیں میں آرام سے مجھے تو کوئی نہ پسینے آ رہے تھے تو یہ ٹی وی پر چل رہا تھا پھر ان کے بعد انہوں نے مجھے ایک دبعہ اور بلایا اس پر بھی میں نے ان کو جو بھی ایکسپلینیشنز دینی تھی دے دی کچھ چیزیں ایسی تھی جو انہوں نے کہا اچھا جی یہ بھی پروائیڈ کریں تو انہوں نے مجھے جو چیزیں پوچھی میں نے کہا یہ اس کا جواب آپ مجھے لکھ کر بھی دیں یہ روز روز کا بات نہ ہو آپ مجھے ایک کوئیسٹینر بھیجیں انہوں نے جناب مجھے ایک کوئیسٹینر بھیجا اس سے پہلے وہ ٹی وی پر چل رہا تھا تو وہ ٹی وی پر آ رہا ہے کہ جی ہم نے یہ سنتالیس قویسٹین سب سے پوچھے ہیں مگر جب تحقیقات ہو رہی ہیں تو آپ یہ چیزیں انہوں نے جناب ٹی وی پر چلا دیا اس کے بعد جو ہے میں نے وہ سارے ان کے قویسٹین بھی ریپلائی کر دی ہیں مگر میں نے کورٹ میں جا کے ایک ایگزمشن مانگی ہے میں نے کہا جی انہوں نے میرے سے کوئی بات پوچھنی ہے تو یہ میرے دفتر آ جائیں کسی سیکنڈ جگہ چلے جاتے ہیں مگر آپ کے دفتر میں نہیں آئیں گے جہاں پر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کیونکہ اس طرح کی خبریں بن جائیں جس کے بعد خبریں بن جائیں وہ سب سے ریپورٹر اپنے طور پر بھی بنا رہا ہے بلکل مجھے نہیں پتا آپ کے جو دوست ہیں جو آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں جی وہ یہ فیٹ کر رہے ہیں تو جو بھی ہے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ انکواری اس ویے سیفنس ٹیلی ہے یہ نیب کا قانون ویسے بڑا عجیب ہے میرے جو میریز کو دیکھا ہے اس میں ضرور چینجز ہونی چاہیے دیکھیں آپ you can't make inquiries you must have the legal right is to have your lawyer with you یہ ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں you are not allowed to take your lawyer so میں اس میں اور آگے نہیں جانا چاہتا ہے اس سبجیکٹ پر but میں نے categorically کہا ہے کہ میرے سے جو چیز پوچھنا چاہتے ہیں میں ابھی بھی دینے کو دیکھا بلکہ ٹھیک ایک سینٹ جیمز سوٹر لندن کا ذکر بھی ہوتا ہے اس میں سوالات اٹھتے ہوئی ہیں کہ یہ tax declaration اس hotel کی کس کے نام پر ہے کس سال میں خریدا گیا کتنی مالیت کا تھا اور اگر پانچ ملین ڈالر سے زائد کی international investment تھی تو سسٹیم میں کیا state bank سے وہ declaration لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا دیکھیں یہ بڑی جی بات ہے حسن میں I was having breakfast with dr. سلمان شاہ dr. پرویز حسن dr. یاکوب آئے ہوئے تھے لندن سے جو پرانے governor تھے state bank کے رضاق دعوت صاحب تو سلمان شاہ صاحب نے کہا کہیں گے یا تم عجیب آدمی ہو تم نے پاکستان میں ایک ہی ایسے آدمی ہو جس نے اپنی ہر چیز باہر کی بھی ڈیکلیئر کی ہوئے اور تمہارے پر ہی لوگ یہ سارے انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور جن کی کوئی declaration نہیں ہے وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بڑے بڑے دفتر چل رہے ہیں سارا کچھ چل رہے ہیں تو میں نے کہا کہ جی بس میرے نام تو کوئی نہیں ہیں ہماری دوسرے فیملی کے جو میمبرز ہیں اس کے بارے میں مجھے میں نے وہ سارے ایمیرے والد سٹیٹمنٹ نے ڈیکلیئرڈ ہے اور وہ میں لے آئے ہوں سٹیٹ بینک کے قواعد کے مطابق آپ نے باہر انویسٹمنٹ کی ہے اس کا رول یہ ہے آپ نے ایک پروگرام دیکھا ہوگا فرگوسن کے جو سینئر پارٹنر ہے شبر زہدی انہوں نے ایک انٹرویو میں اس کو سارا سسٹم کو ایکسپلین کی ہے جے اگر آپ کے پاس اور یہ جو ہے یہ مشرف کے زمانے میں قانون تھا اور وہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ جگر آپ کے پاس آپ کی ڈیکلیئرڈ ویلت ہے جس پر آپ نے ٹیکس بھرا ہوا ہے اس پیسے سے آپ ڈالر اکاؤنٹ مینٹین کر سکتے ہیں آپ چیک کے ساتھ پیمنٹ کریں اور آپ ڈالر خرید سکتے ہیں سو اس طریقے سے یہ ڈالر خرید کے یہ ڈیفرنٹ ناموں میں گئے اور پہلے یہ لون لیا گیا اور پچھلے پانچ سال میں اس کو ہم آہستہ آہستہ وہ لون ابھی بھی ہمارا نام ہے اور اس کو ہم نے ابھی بھی اس کو پیہ کر رہے ہیں سو دیر اس اس کے لیے کوئی سٹیٹ بینک کی ضرورت نہیں ہے پرویشن کی اچھا یہ جو آئی پی پیز ہیں ان میں بھی تو آپ کا ایک رول ہے نا اور یہ سرکلر ڈیٹ واپس کیا احساق ڈار صاحب نے موجودہ حکومت نے آ کر کچھ پونے پانچ سو ارب کا یہ ساڑھے چار سو ارب کا تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس میں بہت بڑا حساب کا تھا اور آپ اس کے بہت بڑے بینیفیشنی تھے جی یہ بھی ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کی بھی کچھ سٹوری بہت اس میں مینجمنٹ ہے کہ انہوں نے پروپرلی یہ لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ وہ کس طرح ہوا عساق دار صاحب نے تو میرے خیال میں اپنی طرف سے بڑے نیک نیتی سے کہا کہ جی میں سلیٹ کو ایک دفعہ خالی کر دوں اور میں آگے جو ہے نا اس کو جب چلوں تو صفائی سے چلوں مگر اس میں جو پیمنٹس ہوئیں اس میں یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ہماری چار کمپنیوں کو صرف چار فیصدی پیسے ملے ہیں اور باقی سارے پیسے جو باقی آئی پی پیس کے ان کو ملے آپ کی چار کمپنی ہیں جی ہماری چار کمپنی ہیں ان چاروں کا یہ ریکارڈ آپ دیکھ لیں اور جو پیسے ملے ہیں پانچ سو ارب اس میں سے چار فیصد آپ کو ملے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پانچ سو ارب نہیں تھا یہ کچھ انہوں نے پی ایس او کو پیسے دیئے کچھ اپنے ڈیمز کو پیسے دیئے ان کے بھی پیسے دینے ہوتے ہیں نیوکلئر پاور پلانٹس کو دیئے جو باقی رہ گیا تھا کوئی تین سو ارب کے قریب وہ اٹھائیس آئی پی پیس کو پیسے دیئے اس میں یہ ریکارڈ آپ دیکھ لیں اٹھائیس میں سے چار آپ چار ہماری ہیں اور ہمیں چار پرسنٹ سے رہ پیسے دیئے اور چار فیصد اس رقم سے آپ کو ملا اور یہ میں نے بائی دوئے ہر ایم این اے کو اور ہر سینیٹر کو اس وقت بھی بیجا تھا اور ابھی بھی جو میں کوئی پروگرام کرتے ہیں ان کو ایک کاپی بیج دیتا ہوں میں سب آپ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے کوئی ڈیٹھ دو سو اور اب تو کم از کم آپ کے پاس آیا ہوگا لیکن یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ بقاعدہ پبلی سائز کرتے ہیں سر یہ بہت تفاہ پبلی سائز کر چکے ہیں میں اس کی ساری جو پرانی پریس ریلیزز ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ کو بیج دیتا ہوں مگر کئی لوگ نہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ نے بھی اس ایشو پر پروپرلی آپ نے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا تو میرے صاحب یہ جو یہ ساری صورتحال ہے کبھی آپ اس میں کبھی دل شکستہ بھی ہوتے ہیں کبھی نہیں میں جنرلی یہ چیزوں سے میں نہیں گھبراتا اللہ میں نے میرے پر بڑا کرم کیا ہے میں چالیس سال میں میرا یہی گاہ رہا ہے اور میں نے کوشش کیا ہے کہ جو میرے سے ہو سکتا ہے میں کروں پاکستان کی کوئی ایسی انسٹیوشن نہیں ہے جس کو میں نے شوکت خانم ہو آغا خان آسپیٹل ہو شالہ مہار آسپیٹل ہو سکول ہو کالیجز ہو ہر جگہ ہماری کوئی نا کوئی انوالمنٹ رہتی ہے صرف ہم نے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہم کریں گے وہ ہم خاموشی سے کریں گے اور اس کو پبلیس آج نہیں کریں گے جنرلی ہمارا یہ ہماری فیملی کا ایک ویو ہے کہ یہ ہم میرے باپ دادا کے زمانے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں ایک ملیشن بینک میں ایم ای وائی بینک ہے اس کا ایم سی بی کے ساتھ کیا تعلق ہے انہوں نے جی ہمارے یہ بھی ایک بڑی خوشکسمتی ہے کہ دوہزار آٹھ میں انہوں نے ایک بلین ڈالر کی ہمارے شیئر خریدے تھے اور ٹوئنٹی پرسنٹ شیئر ہمارے خریدے تھے اور وہ بینک کے جو ڈریکٹرز ہیں وہ بھی ہمارے بینک کے بورڈ میں ہیں ان سے ہمیں کافی فائدہ ملتا ہے وہ ساؤتھ اسٹر ایشیا کا سب سے بڑا بینک ہے ایسیان کنٹریز میں انہوں نے ہمیں بڑی گائیڈنس دی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شمولیت سے ہمیں کافی خاص کر کے اسلامی فائننسنگ وغیرہ ہم نے ان سے کافی سیکھی ہے ملیشینز اس میں کافی ایڈوانسد ہے تو یہ بیسکلی ہماری ان سے بڑا ہماری اور بھی کئی جگہ پر بہت جائنٹ وینچرز ہیں یہ جو اسلامی بینکاری ہے اس میں آپ کی کونٹیبیشن زیادہ نہیں ہو سکتے تھی اس وقت میں سمجھتا ہوں جی سب سے زیادہ ہماری اس میں ہم نے کونٹریبیوٹ کی ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے وڈو جو کھولی نا دو ہزار دو میں اسلامی بینکنگ کی وہ ہمارے بینک نے کھولی دو ہزار دو اس کے بعد ہمیں ریسنٹلی ہمیں خیال آیا کہ کچھ لوگ جو ہیں اسلامی بینکنگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ نارمل بینکس میں جانے سے ان کی ریلیجس بلیفز وغیرہ میں کوئی فرق آ رہا ہے تو میں نے فیصلہ گیا کہ نہیں ہمیں ایک نیا اسلامی بینک اور اس کی پوری سبسیڈی کر کے اور وہ پاکستان جو سارے میجر بینکس ہیں ان میں ایک سبسیڈی بنائی ہے ہم نے دس ایراب پہ ہم نے کیپٹل ڈالا ہے اور پہلی برانچ بھی ہماری لاہور میں کھل گئی ہے اور باقی پانچ میرکنگ نے تیس تاریخ سے پہلے کھل جائیں گی ناظرین پروگرم میں لیتے ہیں ایک بریک اور اس بریک کے بعد مزید گفت بہت ویلکم ایک ناظرین نکتہ نظر میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدی کریں امید صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی فیملی جو ہے وہ اتنی وسائل ہیں اس کے پاس امیر ترین خاندان جو ہے پاکستان کے اس میں شمار ہوتا ہے تو کل ٹیکس کتنا دیتے ہیں آپ ہماری فیملی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکس پیر ہے اور اس میں آپ جو اگر دیکھیں تو کہنا تو مجھے نہیں چاہیے بڑھ یہ ہے کہ پوری نیشنل اسیملی اور پوری سینٹ کو ملا کے میں ایک دن حساب لگا رہا تھا اس کو بھی فیفٹی پرسنٹ اور ایڈ کر دیں تو ہمارے فیملی جو ہے اتنا ٹیکس دیتی ہے تو وہ مطلب ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اتنا ٹیکس بڑھا ہے اور میں ہمیشہ خوشی کرتا ہوں کہ ہر چیز ہم پروپرلی کریں ہمارے سینٹرز اور قومی اسیملی کی میمبرز غریب بہت ہیں نہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں بر یہ ہے کہ یہ یہ لوگ یہ روز پگڑی اچھالتے ہیں تم یہ سب ایک بڑے سنتکار کے طور پر اور سرمایہ کار کے طور پر یعنی آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے معاشی مستقبل کو اور آپ کے شال میں ہمیں کیا اجدامات لینے کی ضرورت ہے اس وقت حکومت کو بھی اور قوم کو بھی کہ ہم اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑا کام ہو رہا ہے میں نے نواز شریف اور شباز شریف کے ساتھ بڑا کام کی ہے پہلے سالوں میں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انرجی وغیرہ کے بھی ایشیوز کو ریزولف کریں پہلے تو آپ ہر میٹنگ میں نظر آتے تھے لیکن آپ کو میں آج کل جان کے چیز ذرہ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ہوں مگر یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انرجی کے مین ایشیوز جو ہیں وہ دوہزار سترہ اور اٹھارہ تک ٹھیک ہو جائیں گے مگر جے اگر ہم اسی چیز میں پڑے رہے آپ پاکستان کا کوئی امپورٹنٹ بزنس مین مجھے بتا دیں جو اس وقت لیب کی انویسٹیگیشن میں نہیں ہے اینگرو حسین داؤت فاطمہ فرٹلائزر آپ دیکھ لیں اس کے بعد ہماری جب بینک پرائیوٹائز ہوتا تو میں نے کوئی اکیلے نہیں نہیں خریدا تھا یہ پاکستان کی یارہ پرامنٹ فیمیلی ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن اس کے بعد آپ کے ساتھ جو چریک ہے جی 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 اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے تین سٹاک گروکر اس میں عارف حبیب اے کے ڈی جانگیر صدیقی وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے اسی طرح پاکستان کی جتنے ٹرانسفارمر بنانے والے ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن تو اس وقت لگ رہا ہے کہ پورا ملک خلاف یہ کاروائیاں ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی چیز ہر بندے کے خلاف کیا کوئی خفیہ ہاتھ ہے جو ان لوگوں کو بددل کرنا چاہتا ہے یا بگانا چاہتا ہے یہ ہاتھ سے میرا یہ خیال ہے کہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ کون کر رہا ہے اور مجھے کبھی تو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ کوئی پاکستان سے بار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پاکستان کی جو سٹینس ہیں وہ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے پاس نہ رہے ہیں یعنی جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی اس کے بعد یہ دوسرا بڑا حدہ ہے پاکستان کی سنت پر اور اس کی تجارت پر بلکل آپ کہہ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں انہیں نیشنلائزیشن پر بھی اب ساروک ایک پوائنٹ او ویو ہے کہ وہ اخلط ہوئی تھی اور اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو اس کو پرائیوٹائزیشن کو بھی جو آگے ہونی ہے چیزیں بیچنی ہے کون آئے گا آپ کے پاس آکے چیزیں کرینے والا اس میں جب تک ہم یہ پاور سیکٹر پی آئی اے ریلویز بگرہ نہیں کریں گے پلاس یہ جو ہاؤنڈنگ ہو رہی ہے لوگوں کی یہ جگہ آپ کرتے رہیں گے تو کوئی بندہ ساری ڈر گئے ساروں نے کام کرنا بند کر دیا کچھ لائن آرڈر کا مسئلہ تھا کوئی یہ تھا چلو لائن آرڈر کا تو مسئلہ کچھ بہتر ہوا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے بڑا فکر جو اس ملک میں ہونا چاہیے کہ آپ جتنے بھی ٹیررزم کو کم کر لیں گے جتنے ایک لوگوں کو پکڑ لیں گے اس کے بعد جگہ لوگوں کے پاس نوکریاں اور جاب نہیں ہوں گے تو یہ پھر یہ چیزیں دوبارہ ہو جائیں گے جب کرکٹ میں بیٹسمن کی بول لگتی ہے پیڈ پر تو ایمپائر کو یہ کہا جاتا ہے کہ بینیفٹ آف دے ڈاوٹ ہمیشہ آپ بیٹسمن کو دیں تو یہاں بھی آپ مہربانی کر کے چلے دے کام کو کوئی امریکہ میں انڈیا میں یورپ میں آپ انڈیا میں دیکھیں ان کے جو بڑے بڑے انڈسلس ہیں کچھ کانٹروورشل بھی ہیں مگر بائے انڈالج دیر دیر ہیروز تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو انکریج کریں کہ جو ایمپلائیمنٹ دے رہا ہے جو ٹیکس بار رہا ہے آپ دیکھیں یہ کیا ملک ہے جہاں پر تین سو پچاس لوگ ایسے ہیں جو ایک کروڑ سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں صرف تین سو پچاس لوگ ہیں تو یہ باقی جو تین اور انہی کو ہم رگڑا دے رہے ہیں کہ جی آپ کام کر رہے ہیں ایک طرف ہم ٹیکس ایم نیسٹری سکیمے لارہے ہیں دوسری طرف جو لوگ انویسٹ کر چکے ہیں جو اس ملک کو سرک کر رہے ہیں ان کا ناکہ بند کر رہے ہیں معاشی ترقی کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ سنتکاروں اور تاجروں کا جو احتساب کے نام پر ایک زیادتی ہے ان کے ساتھ اسے بند ہونا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ٹیمپو بہت اچھا ہو گیا ہے اور بھی آپ کے بڑے سیپ ہے سٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے یہ ساری چیزیں یہ اگرا ہے یہ ساری چیزیں وہاں پر یہ چیزوں کو آپ ریگولیٹ کریں جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے اور کیا کہیں گے آپ بس میں تو یہی کہوں گا کہ یہ کئی چیزیں اس ملک میں اچھی بھی ہو رہی ہیں مگر آپ کو بھی ایک خدا کا نام لوں گا کہ یہ جو آپ کا میڈیا ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ شام کو ڈبوں میں بیٹھ کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی اور زیادتی ہے جن لوگوں نے ہم نے تو جی کئی اوپر مقدمے کیا ہوئے کئی اوپر ہم نے پیمرہ سے آرڈر لیے ہوئے وہ کوئی چیز ایک ٹوٹلس آرگنائزیشن ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اس پر بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ سارا دن لگے ہوئے ہیں چیزوں کو بیٹھ کے ڈسٹارٹ کر رہے ہیں وہ میں سمیتا ہوں بڑی خیالتی ہے اور اس سے یہ ترقی اس ملکی جو ہے نہیں ہو سکتا تو پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے لیکن شامی صاحب جاتے جاتے ایک دو چھوٹے سوال اور بھی ہم پوچھنا چاہیں گے ایک تو بتائیں کبھی دل کیا پرکٹیکلی سیاست میں آنے نہیں میرے پاس کئی لوگ آتے رہتے ہیں اور کہ جی میں کہ جی آپ ٹی وی چینل بنا رہے ہیں یا سیاست میں آ رہے ہیں اور پھر بڑے there is a fan you know وہ فونیں آتی ہیں آپ کے انکرز کی آتی ہیں کہ جی آپ کھول رہے ہیں تو ہمیں بھی موقع دیں ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور دس بارہ دن کے بعد میرے خلاف بھی کوئی بات کر دیتے ہیں وہ اسی طرح بڑے MLA MPS بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ جی بہت ہو گیا اب آپ لوگ آئیں آگے اور politics میں آئیں and all that میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ ہم politics میں آئیں اور ایک اور سوار رہ گیا تھا آپ سے اور بھی مختلف اداروں کی نچکاری کے بارے بات نہیں ہو اگر پی آئیے کی نچکاری ہوتی ہے تو کوئی انٹرسٹڈ ہے آپ نہیں we will not be interested in پی آئیے کی نچکاری کیونکہ ہم نے کافی already سفر کر لیا مگر میرے پیچھے اس وقت کافی ادارے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ لیسکو اور فیسکو کی جو privatization ہے اس میں آپ حصہ لیں اور میں کافی reluctant ہوں مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ کا نام ہی آ گیا تو ہمیں قیمت بہتر مل جائے گی کل ہی میرے پاس ایک فلپین کی سب سے بڑی کمپنی جو انہوں نے منیلا کی privatization کی ہے میرال کو وہ آئی ہوئی ہے آج بھی آئی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ادارہ لے کے کیونکہ جب تک ہم نے یہ ڈسکوز کو ٹھیک نہ کیا تو ہم نے پاور پلانٹ بہت efficient بھی لگا لیے اور آگے بجلی دے کر سو روپے کی دیتے ہیں اور ساٹھ روپے آپ کو recover ہوتے ہیں تو یہ کام نہیں چل سکتا اسے طرح آپ دیکھیں کہ کراچی میں کراچی electric supply privatize ہوئی ہے کافی controversy ہے سارا کچھ ہے مگر پھر بھی کراچی کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں کراچی میں کوئی load shedding نہیں ہے اور بڑے difficult circumstances میں انہوں بھی کام اچھا کی ہے تو جہاں اچھی چیزیں ہوئی ہیں ہمیں ان کو سرانہ چاہیے بہت شکریہ میاں محمد مشر صاحب آج ہمارے ساتھ نکتہ نظر سپیشل میں شریک گفتگو تھے ناظرین آپ کو بہت شکریہ اپنے پروگرام دیکھا آپ کے فیڈبیک انتظار رہے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ